ابھی جو محصوب گفتگو کر رہے تھے کہ نوکری پکی کرنے کے لیے پرسو بلکہ دو ہفتے پہلے وزیرستان کے اندر جو اپریشن میں جن کی دکانیں برباد ہو گئی تھی جن کا سامان سر جن کی دکانیں راک ہو گئی تھی جن کے گھر برباد ہو گئی تھی وہ کئی عرصے سے اسلامباد کے اندر احتجاج کرتے تھے اور یہ جو ابھی ڈسک بجا رہے تھے یہاں پہ تالیہ تالیوں کا شور آپ سن رہے تھے سپیکر صاحب ان کے دور میں ہی اپریشن ہوا تھا لیکن ان کے گھر جو ہے وہ آباد نہیں ہو سکے یہ شخص پرسو ان کے لیے ہم نے کوشش کی جب وہ احتجاج کر رہی تھے اور ہمیں پوزیشن میں تھے میں ان کے ساتھ دھرنوں پہ بیٹھا تھا میں ان کے لیے آواز اٹھاتا تھا لیکن بھولا نہیں کیونکہ مجھے پتا تھا کہ عمران خان کی وہی شخص تھا جو کہ دوہزار چار میں اسی عوان میں کہہ ہو کے نصیب اپریشن کی مزمت کرتے ہیں بلکہ دنیا کو اصل چہرہ اور اصل پیغام پہنچانے کے لیے وزیرستان تک ڈرون حملوں کے خلاف لانگ مارچ کرتے ہیں لیکن یہی شخص ڈرون حملوں کے حق میں بیان بازی کرتا تھا سپ یہ نہیں میں نے دو ہفتوں پہلوں کی واقعہ سنایا کہ دو ہفتے پہلے وزیرستان کے آندر تاجر برادی جشن منا رہی ہے جشن کس چیز کے اوپر کہ جو ہمارے گھر تباہ ہوئے تھے جو ہماری دکانیں تباہ ہو گئی تھی اس کا کسی نے کبھی نہیں پوچھا تا اور عمران خان کی حکومت میں ان کو ان کے گھر ان کی دکانیں پھر سے آباد ہونا شروع گئی یہ شخص یہ شخص وہاں پہ جاتا ہے اسپیکر صاحب سنیے گا کہ کون نوکری اپنی پکی کر رہے اور کون وہاں پہ لوگوں کی دلوں میں رہتا ہے یہ شخص وہاں پہ گیا وہاں پہ لوگ جشن منا رہی تھے جیسے اس کو دیکھا تو وہاں پہ قوم وزرستان کے اندر حلقہ اس کا قوم وہاں پہ نعرے اور تقریریں شروع گئی کہ آپ تو ہماری اوپر سیاست کرتے تھے آپ تو ہماری آواز کو دبانا چاہتے تھے ہم جولیہ پہلا کے آپ کے پاس آئے تھے کہ ہماری لئے خدا کیلئے ہم نے آپ کو منتقب کیا ہے آپ ہماری لئے آواز اٹھاؤ آپ نے آواز نہیں اٹھایا اور مراد سید کا نام لیا کہ یہ عمران خان کا سپایاں ہماری ساتھ کرتا اس کو وہاں سے جانا نہیں باغنا پڑتا ہے پورے قوم وزرستان کے قوم کو آپ نے جن کر دیا کہہ دیا ابھی کہہ رہے تھے کہ غداری کا فتوہ لگاتے ہیں خود اپنے قوم کے اوپر غداری کا فتوہ لگا لیا مصورت نے جن سے ووٹ لے کے آئے ہیں ان کے اوپر غداری کا فتوہ لگا لیا سپیکر صاحب سنیے میں میڈیا کو بھی کہتا ہوں کہ جن کا ووٹ لے کے آئے وزرستان کے بازار میں وزرستان کے قوم اکٹی ہوئی ہے میں اسلامباد بیٹھا ہوں مجھے ان کے جشن کا پتا نہیں مجھے ان کے جلسے کا پتا نہیں مجھے ان کے ٹریڈرس کا پتا نہیں لیکن مجھے پیغام ملتا ہے میں ان کی ویڈوز ریکھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ محبت کا ایزار اور آپ کو وہاں سے باگنا پڑتا ہے سپیکر صاحب دوسری بات کیوں پر آتا ہوں انہوں نے ایجنٹ اور غداری کیوں پر تو بات اس لئے اب ختم ہو گئی کہ ایک بندہ اپنی مفاد کیلئے جب لوگوں کو حق ملتا ہے اور اس کا چہرہ دکھایا جاتا ہے اور بھانگنا پڑتا ہے تو اس غیرتبان قوم کو وزرستان کے لوگوں کو آپ ایجنٹ اور غدار کہہ دو تو شرمانی چاہیے پھر اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں سپیکر صاحب میں آج بات کروں گا اور میں پوری قوم کو اور اس ایوان سے بھی جو ان کے لئے ابھی تعلیہ بھی بجا رہی تھی میں ان سے بھی پوچھتا ہوں سپیکر صاحب چند سوال ہے دوہزار سولہ میں اسی پارلیمنٹ کے اندر میں قرارداد لے کے آئے تھا قرارداد کا مطن کیا تھا قرارداد کا مطن تھا کہ پاکستان اور افغانستان کی جو سرحد ہے اس سرحد کو محفوظ کیا جائے اس کی فینسنگ کی جائے اس کی سیکیورٹی کو بہتر کیا جائے وجہ کیا تھی میں اس کے اوپر آتا ہوں اور پھر ان کی تقریروں جس کو لیڈر مانتے ہیں میں اس کی تقریقہ والا بھی آج اسمبلی میں دینا چاہتا ہوں میں نے کیا کہا میں نے یہاں پہ دلائل دیتے ہوئی کہا کہ جب ای پی ایس کا واقعہ ہوتا ہے سپیکر صاحب وہ مناظر کیا پاکستان کا کوئی بھول سکتا ہے کہ بچوں کو بچوں کو جس میں دردی سے گولیاں ماری گئی ہماری نظروں کے سامنے ہمارا مستقبل تاریخ کرنے کے کوشش کی گئی ہم نے اپنی نفرت ہے اپنا غصہ اپنی اختلافات سب کچھ بلا دئیے اور تمام پولٹیکل پارٹیز نے کہا کہ نشت الیکشن پلان بناتے ہیں اور ہم دہشتگردی کی ناسور کا دہشتگردی کی سوچ کا دہشتگردوں کا پاکستان سے صفائیہ کریں گے ایک دوسرا واقعہ ہوتا ہے سپیکر صاحب چارصدہ کا اٹیک ہوتا ہے یونسٹی کے اوپر ہماری نوجوانوں کو گولیاں ماری جاتی ہے میں ان دو حملوں کی کا حوالہ کیوں دینا سپیکر صاحب دہشتگرد جو ہے وہ افغانستان سے آئی تھے پہلی بات جو اس سے میں استعمال ہوا تھا وہ افغان سے میں استعمال ہوا تھا تو سپیکر صاحب جب یہ اطلاعات آتی تھی کہ بلوچستان کے اندر کوٹا میں میرے پاکستانیوں کا میرے بلوچ قوم کا خون گرتا ہے جب اطلاعات آتی ہے ریپورٹ سامنے آتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ افغانستان نے انڈیا کی تعمیر ہوئے اور راو اور انڈی ایس کا نیکسس ہے جو کہ پاکستان میں دہشتگردی کی واقعات کرتا ہے تو سپیکر صاحب میں نے اس ایوان سے گزارش کی کہ جب آپ کو پتا بھی ہے کہ افغانستان سے لوگ آ رہے ہیں جب آپ کو پتا بھی ہے وہاں سے ایک کاروائیہ ہوئی تو ہم اپنی سرد کو محفوظ کیوں نہیں کرتے اور سرد کے اوپر بار کا کام شروع جاتا ہے لیکن جو اپنی قائد کی یہ بات کر رہی تھی سپیکر صاحب پرسو کیا کہا گیا ہے سن لے سپیکر صاحب کہا گیا کہ یہ بار نہیں ہونا چاہیے لیکن بار کو توڑ کے بار کو توڑ کے فنسنگ کٹ کے اپنے پاک افواج کے گلے میں ڈال کے ان کو پانسیاں دینی چاہیے یہ انہوں نے کہا ہے سپیکر صاحب میں پوچھتا ہوں میں پوچھتا ہوں سپیکر صاحب سنیے آرام سے سنیے سپیکر صاحب پھر کیا ہوتا ہے میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ میں خود قرار داد لے کے آئے تھا میرے پاک فوج کے جوان اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے میرے صفات اور قبائل ازلا میں آمن لے کے آئے جن کے ساتھ آب آج اتحادی بیٹے ہیں یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے جن کے دور میں اپریشن ہوئے آپ ان کے ساتھ بیٹے ہوئے ہیں راو انور کی اوپر راو انور کے خلاف آپ کی تحریکہ غاز ہوتا راو انور کو جس نے بہادر بچہ کا اب ابھی اس کی تعریف کر رہے تھے اس کی ابھی تعریف کر رہے تھے سپیکر صاحب میں اس لئے ایوان میں بات کر رہا ہوں کہ میں سوال کروں گا سوال یہ کروں گا کہ آپ نے وزیرستان کے غیرتمند قوم کو جس سے ووٹ لے کے آئے ہیں ان کو تو آپ نے ایجنٹ اور غدار کہہ دیا لیکن میں ان کو غیرتمند پاکستانی سمجھتا ہوں وہ لوگ سمجھتا ہوں جو پاکستان کے عمر کی خاطر اپنے جانوں کا نظرانہ پیش کرتے ہیں لیکن میں ان کی لئے سوال کرتا ہوں سوال یہ ہے کہ اگر بارڈر منیجمنٹ ہوئی فینسنگ ہوئی تو اس سے تو میرے خیبر پتنخورق قبائل ازلا میں دماغ کی کم ہوئے وہی لوگ ہیں جن کے اوپر آپ سیاست کرتے ہیں ان کی جان کے اپنی حفاظت کر دی پاکستان کو محفوظ بنا دیا آج برطانوی سفیرہ کے پاکستان میں کہتا ہے کہ پاکستان کے لئے جو برطانیہ ہے وہ ٹیول ایڈوائزری چینج کر دیتا ہے دنیا میں دنیا میں ٹوریزم کیلئے پاکستان بہترین ملک قرار دیا جاتا ہے جرمن کا سفیر آج اسلامباد سے کراچی بزریای ریل سفر کرتا ہے کہ پاکستان محفوظ بن گیا جب آپ نے اپنے سردوں کو محفوظ کر دیا لیکن آپ کہتے ہیں کہ جو فینسنگ ہے جو وہاں پہ باڑ ہے اس کو کٹ کر کے آپ یہ کر دیں گے شرم نہیں آتی آپ کو سپیکر صاحب ایک اور چیز پوٹتا ہوں ابھی جو یہاں پہ فرنٹ رو پہ بیٹھے تھے اور چلے گئے میں ان سے بھی ایک سوال کرتا ہوں کہ ایک اور تقریر ہوئی جو پرسو کیا بات کر رہے ہیں میں آپ کے فائی آر کا بھی حوالہ دیتا ہوں کہ سات اپریل دوہزار اٹھارہ مردان کے اندر فائی آر آٹھ اپریل دوہزار اٹھارہ ایک اور فائی آر سولہ جنوری دوہزار اندیس ایک اور فائی آر پانچ جنوری دوہ اندر اندیس ایک اور فائی آر اور اس طرح فائی آر کا بہت بڑا سلسلہ ہے سپیکر صاحب ہیڈ سپیچ کیا نیشنل ایکشن پلانگ کا حصہ تھا کیا پارلیمنٹ کو گالی آپ نے کہا نا میری لیڈر نے کہا تھا میری لیڈر نے پارلیمنٹ کے بارے میں کیا کہا تھا کہ ختمی لبوت کے قانون کے اوپر جب میرا ایوان بیٹھ کے ترمیم کرے گا تو کیا سوال نہیں اٹھائے جائے گا کیا اس کے اوپر سوال نہیں اٹھائے جائے گا گالی دی اور ایک اور تخریر اٹھائیوی ترمیم کی یہ یہاں پہ ایک جماعت ہے بہت جارہ بات کرتی ہے ہم سب بھی آئین کو مانتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جو آئین ہے اور جو آئین کے آرٹیکلز ہے اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے اٹھائیوی ترمیم کے حوالے سے انہوں نے قبائل ازلا کا ذکر کیا لیکن اس میں گالیا کس کو دی وفاقی حکومت کو گالیا فوج کو گالیا اور وہاں پہ تاری پہ کسی اور کی تو سپیکر صاحب میں پوچھتا ہوں کہ اٹھائیوی ترمیم جب منظور ہو رہا تھا تو یہ تو آئین آئینی ترمیم ہے کیا آپ آئینی پاکستان کو نہیں مانتے اور جس کے ساتھ آپ کڑے ہیں ان کے دور میں یہ اٹھائیوی ترمیم جو ہے وہ منظور ہو گیا تھا